اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مدائن ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ آباد تھے اور ان کی طرف بھیجا گیا تھا صالح علیہ السلام کو اس قوم کی ایک خوبیہ تھی کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اتنی زیادہ عمر ہوتی تھی کہ یہ جو گھر بناتے تھے شروع شروع میں یہ مٹی کا گھر بناتے تھے تو وہ گھر گر جاتا تھا یعنی زندگی بھر اس میں رہنا نصیب نہیں ہوتا جیسا آج کل کیا ہوتا ہے ایک آدمی گھر بناتا ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد بچے بھی اس کے گھر میں رہتے ہیں لیکن یہ جو گھر بناتے تھے ان کی زندگی ہی میں وہ ڈھہ جاتا تھا اس لئے ان لوگوں نے کیا کیا تھا یہ پہاڑوں کو توڑ توڑ کے اس کو گھر بناتے تھے تاکہ یہ گیرے نا اور یہ دیر پا ہو سکے تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی لیکن ان لوگوں نے بعد میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کی اور شرک اور بدپرستی میں ملترہ ہو گئے اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ قوم عاد کے بعد تم یاد کرو کہ قوم عاد کو جو تباہ و برباد کیا گیا تو اس وقت تمہیں بچائے گیا تھا تم ٹھیک تھے اس کے بعد اللہ نے تم کو اتنا بڑا مقام دیا اتنی بڑی طاقت دی قوت دی یہاں تک کہ تنحتون الجبال بیوتا اتنی طاقت دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم پہاڑوں کو چیر کر گھر بنا لیتے ہو فذکرو آلہ اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسَدِينَ اور زمین میں فساد برپا مت کرو قَالَ الَّذِي اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ لیکن اس قوم نے اس ہدایت کو قبل کرنے سے انکار کر دیا قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللہ کے کہتا ہے جن لوگوں نے تکبر کیا اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وہ مومنوں سے کہتے تھے کہ تم جن چیزوں پر ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے نبی صالح علیہ السلام سے کیا کہا سورہ حود آیت 62 میں آپ دیکھیں اللہ نگل کرتا ہے قَالُوا يَا سَعَلِهُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُونَ قَبْلَ حَدَا کہ اے صالح علیہ السلام یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے یہاں آپ کا ایک اچھا مقام تھا آپ سے امید وابستہ تھی ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سمجھتے تھے کہا اَتَنْحَانَا أَنَّا عَبُدَ مَا يَعْبُدُ عَبَاؤُنَا کہ تم ہمیں منع کر رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی پوجہ کر رہے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں وہی قوم عاد والا جواب قوم سمود کا بھی اور یہ دیکھئے ہر برائی میں یہ چیز دیکھ جاتی ہے یہ جو تقلید کی بات ہے آباؤ ازداد کی روش کو نہ چھوڑنے کی بات ہے یہ بہت بڑی برائی ہے تو انہوں نے بھی وہی بات کہی اَتَنْحَانَا أَنَّا عَبُدَ مَا يَعْبُدُ عَبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِ شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مَرِي کہ تم تو یہ کہہ رہا کہ ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں تمہاری بات خود شک و شبہ والی ہے ہم کیوں چھوڑتے ہیں اپنے باپ دادا کو اللہ رب العالمين نے اور بھی کہ جگہ سورہ ناملات پیتالیس سے سہتالیس آپ دیکھیں اللہ طرح کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ آخَاہُم صَالِحٍ عَنِ عَبُدُ اللَّهِ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا عَنِ عَبُدُ اللَّهِ اللہ کی عبادت کرو فَإِذَا هُم فَرِقَانِ يَخْتَسِمُونَ تو جھاڑا کرنے لگے الگ الگ گروہ میں بٹھ کے بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نکل کرتا ہے کہ ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کو نوز باللہ منحوس تک کہہ دیا اللہ نکل کرتا ہے کہ انہوں نے صالح علیہ السلام سے یہ بھی کہنا شروع کر دیا یہ تو آپ کی نحوست ہے آپ کی اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان اللہ ان لوگ کی نحوست ہے کہ آج تم لوگ یہ کیا کہہ رہے ہو لیکن صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فیصلہ کرے گا اللہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور آگے پڑھیں سورہ شورہ آیت 154 آیت 156 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے صالح علیہ السلام سے نشانی تلق کی موجزہ تلق کیا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا مَا أَنْتَ إِلَّا بَشْرٌ مِسْلُنَا تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو فَأَتِ بِآَيَتٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ کوئی موجزہ دکھاؤ کوئی نشانی دکھاؤ جو بتائے کہ تم سچے ہو قَالَ هَذِهِ نَاقَةً تو انہوں نے کہا دیکھو یہ اوٹنی ہے تو اللہ رب العالمین نے بطور موجزہ پہاڑ سے ایک اوٹنی نکالی تو کہا هَذِهِ نَاقَةً یہ اوٹنی ہے لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ اور جو کوئی ایک دن اوٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پانی پیوگے کہا کی لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوْئِن فَيَأَخُدَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اوٹنی ہے یہ نشانی ہے جو تم مانگ رہے ہو کوئی ایسے ایک دن یہ پانی پیے گی دوسرے دن تم پانی پیوگے اور بات روایت میں ملتا ہے کہ یہ ایک دن پورا پانی پی جاتی تھی اور پھر دوسرے دن اس اوٹنی کا دودھ سارے لوگ پیتے تھے یہ بھی ایک نعمت تھی ان کے لئے اور کہا گیا کہ دیکھو یہ نشانی ہے تم اس کو تکلیف نہیں دینا اس اوٹنی کو ماننا نہیں ستانا نہیں لیکن ان لوگوں نے کیا کیا نشانی مانا نشانی دکھائی گئی اس کے باوجود بھی کیا کیا اس اوٹنی کو قتل کر دیا اللہ نے نکل کیا فرمایا اٹنی کو انہوں نے زبے کر دیا اس کو قتل کر دیا اس کے بعد پلٹ کے واپس صال اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے رہے ہیں کیا دھمکی دے رہے ہیں اٹنا بما اتئیدنا ان کنت من المرسلین اگر واقعی تم رسول ہو تو جو وعدہ کرتے ہو جو دھمکی دیتے ہو یہ اللہ کا عذاب ہو جائے گئے لے آؤ اللہ کا عذاب تو ابھی تو یہ نشانی مانگ رہے تھے موزہ مانگ رہے تھے نشانی دے گئی موزہ دکھا دیا گیا اب عذاب مانگ رہے ہیں مطلب اتنا غرور ہے اتنا تکبر ہے کہ نبی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو عذاب کے بارے میں ڈرارہ ہو عذاب لے آؤ دیکھتے ہیں کونسا عذاب ہے آؤ صرف یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی پروگرام منا لیا اللہ حکر اللہ کے نبی کو جان سے مارنے کا بھی پروگرام منایا اس کو بھی اللہ نے نکل کیا سورہ نامل آیت 14 میں قالو تقاسموا باللہ لنبئتنہو واہلہو ثم لنقولن لیولئیہ ما شہدنا مہلک اہلی وانا لسادکون ان لوگوں نے پروگرام منایا قسم کھایا کہ اللہ کی قسم ہم رات و رات ان پر حملہ کرتے ہیں ان کو مار ڈالتے ہیں اور صبح میں جب ان کے رشتدار لوگ قریبی لوگ پوچھیں گے کس نے مارا تو ہم کہتے ہیں ہم کو تو پتا ہی نہیں یعنی مار کے اور فرار ہو جاؤ اور اپنی شناک چھپا دو پتا نہیں تو یہاں تک ان لوگوں نے پلان کر لیا اب معاملہ حد سے گزر چکا تھا ان لوگوں نے نشانی مانگی نشانی دے دی گی اب ان لوگوں نے نبی کو قتل کرنے کا پروگرام منایا اور باقادہ مطالبہ کرنے لگے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ وہ دھمکی وہ عذاب سامنے لے آؤ اب جب یہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کر دیا اللہ فرماتا ہے صبح صبح ہی چیخ نے ان کو جکر لیا یعنی ایک خوفناک چیخ آئی جو ان کے لئے عذاب بنی اور دوسرے جگہ اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر زلزلہ آ گیا زمین تھر تھرانے لگی اور زمین نے بھی ان کو پکڑ لیا اور یہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور سورہ حود آیت سن سٹھ ارسٹھ میں ہے وَأَخْذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَسْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ كَأَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا یعنی ایسا عذاب آیا تاکہ اپنے گھروں میں یہ تباہ و برباد ہو گئے ان کی پوری بستی ختم ہو گئی اور ان کی بستیوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں یہاں کبھی کوئی آبادی ہی نہیں تھی وہ حل کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھ کے ایسا لگتا تھا كَأَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا وہ حل کر دیا اللہ تعالیٰ نے سوالہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں تو انہوں نے کیا کہا سورہ عراف میں اللہ تعالیٰ نکل کیا ہے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَتَ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِ تَرَبِّ کہا کہ اے میری قوم کے لوگو میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا وَنَسَحَتُ لَكُمْ میں نے تم کو سمجھایا تھا نصیحت کی تھی وَلَكِنْ لَا تُحِبُونَ النَّاسِحِينَ لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہی تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد جس کوئے میں ان کو مخالفین کو دشمنوں کو ڈالا گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کرتی بھی فرما رہے تھے کہ آج تم اپنے انجام کو پہنچ چکے آج تم نے مجا چک لیا یہ لوگ سنتے ہیں تو کہا ہاں اس وقت تو یہ لوگ سنتے ہیں تو یہی معاملہ یہ بھی تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تبہہ برباد ہو گئے تو افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یا قوم اے میری قوم کے لوگو میں نے تو پہنچا دیا تھا سب کچھ بتا دیا تھا لیکن تم نے نصیحت قبول نہیں کی تو یہ قرآن کی وہ چند آیات ہیں جن میں اللہ حب العالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے ہم اسی پر آج کی یہ مجلس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم چند احادیث دیکھیں گے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں گے نگہ